اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ میدہ خیریت سے ہوں گے تو میں آج اروی اور آلو کا سالن بنانے لگی تھی تو بینے کا چلیں یہ ریسپی بھی آپ سے شیئر کر دوں اور ویسے یہ روزی کی روٹین ہے کہ جی کیا بنائیں اور کیا کھائیں روز آنا یہ سوچنا پڑتا ہے اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد پھر بلاخر کچھ چیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ کچھ ایسا بنایا جائے جو سب ہی لوگ کھا لیں تو بہرحال یہ بہت اچھی ٹیسٹی بنتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آج یہ بنا لیتی ہوں اور آج ویسے بھی ورکنگ ایڈے تھا اور جلدی سے بن جانے والی چیز کی مجھے ہوتی ہے کہ منڈی ٹوزڈے میں کچھ ایسی چیز بن جائے جو سارا جلدی بن جائے اور یہ بنتی بھی مزیدار ہے تو میں نے پھر بنانا شروع کیا تو حضب معمول اسی طرح سے پہلے پیاس کو میں نے دھو کے اور براؤن کرنے کے لئے رکھ دی ہیں اوپر ساتھی میں نے دو تین بار جو ہے اروی والو کو بہت اچھے سے دھویا ہے کیونکہ یہ ایسی سبزی ہے اس میں بہت زیادہ مٹی اور ڈسٹ ہوتی ہے تو اس کو اچھے سے واش کرنا بہت ضروری ہے ساتھی میں نے تھوڑا سا فیضیرہ ڈال دیا اور پھر اب میں نے اس میں تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے ادرک کا پاورڈر ڈالا ہے اس کے اندر اور بس میں اس اچھے طرح سے براؤن کر لوں گی تھوڑے تھوڑے سے لائٹ براؤن اور پھر ساتھی میں اس میں ٹماتر وغیرہ شامل کروں گی اور میں نے ٹماتر بھی ڈال لی ہیں اس میں اور ہلدی دھنیا لال مرچ نمک کے تمام چیزیں ڈال کے پھر میں نے ساتھی اس میں علو وغیرہ بھی ڈال دی ہیں اب میں اچھے سے انہیں بھونوں گی اور بلکل بس ہلکا سا پانی ڈالنا ہے اور اسے دم پر ہی گلانا ہے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالتا اور میں نے تھوڑا سا اس میں چاڑ مسالہ ڈالا ہے اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے تو بس اب اسے میں تھوڑا سا معمولی سا پانی ڈال کے پھر دم پر رکھ دیتی ہوں ساتھ ساتھ شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو اب چائے بھی بنانی ہے ساتھی اور ساتھی سلا دولاد جب تک میں کٹ لوں گی تب تک سالن میرا ریڈی ہو جائے گا تو تھوڑا سا پانی شامل کرتی ہوں اور پھر میں اسے دم پر رکھ دیتی ہوں یہ پندرہ سے بیس منٹ معمولی بس اسی ٹائم کے اندر یہ تیار ہو جائے گا سالن جی تو ساتھی میں نے آٹا بھی گھننا ہے اور ساتھی پھر میں نے چائے بھی بنانی ہے تو بس اب اسے ہم دم پر رکھتے ہیں اور دم پر رکھنے کے بعد انشاءاللہ یہ جلدی سے تیار ہو جائے گا جی جناب تو جب تک میں ہری مرچے وغیرہ اور دھنیا وغیرہ کٹ لیتی ہوں اور میں نے اس میں تمام چیزیں بھی شامل کر دی تھی اور اب میں اسے چیک کرتی ہوں کہ کس حد تک گل چکا ہے تو اس پہ تھوڑی سی قصر باقی ہی رہ گئی تھی میں نے اسے چیک کیا اور پھر تھوڑا سا ہی پانی میں نے مزید ڈالا اور اسے میں نے مزید دس منٹ کے لیے اور رکھ دیا تو بس اب یہ بالکل ریڈی ہونے والے اور امید ہے کہ آپ یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کر دی جگہ شیئر کر دی جگہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ٹرائے ضرور کر کے دیکھئے گا کہ آپ کو آج کا یہ ریسی بھی کیسے لگی سائے ساتھ میری چائے بھی تیار ہو رہی ہے اللہ حافظ موسیقی